الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اقرف الانبیاء وخاتم النبیین وعلى آلہ وآسحابہ وآزواجہ وآولیاء امته وعلماء من لتی اجمعین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یریدون لیغفروا نور اللہ بیخواهہم واللہ مثم نوره ولو کره الكافرون هو الگرسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظهره على الدین كله ولو کره المشبکون موسیقی یا ایجها الّذین اعملوا هل ادل لكم على تجار سلسل لجیكم من عذاب اليم تؤمنون باللہ ورسوله وتجاهدون في سبيل اللہ بیاموالکم وانفسکم لارکم خیر لکم ان كنتم تعلمون موسیقی امانت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الكریم الامین قَالَ اللہ تَبَارَكَ وَتَعَالَا فِي شَعْنِ حَبِيبِهِ مَقْبِرًا وَآمِرًا اِنَّ اللَّهَ وَمَلَاهِكَتَهُ يَصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِ يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہم سلِّ على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد واصحاب سيدنا ومولانا محمد وَبَارِكَ وَسَلِّمْ وَسَلِّ عَلَيْهِ لِلْكِ بَوَادِ بَلَنْ قَرَ سَلَّ اللَّهُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهُ وَسَلَّمْ عَلَيْكَ يَا حبیب اللہ الہی جسم میں جب تک میرے جان رہے تجھ پہ صدق تیرے محبوب پہ قربان رہے آمین کیا دیں صرف اونٹھی آواز سے دعا ہے دعا ہے دعا کے لئے عذر ہوئے ہیں اللہ کریم لینا آپ سب کی ہم سب کی دعائیں قبول فرمائیں الہی جسم میں جب تک میرے جان رہے تجھ پہ صدق تیرے محبوب پہ قربان رہے کچھ رہے یا نہ رہے پر یہ دعا ہے کہ امیر رضا کے وقت سلامت میرا ایمان رہے کچھ رہے یا نہ رہے پر یہ دعا ہے کہ امیر نزا کے وقت سلامت میرا ایمان رہے محمد صلات کے بعد میری انتہائی خوش قسمتی اور بہت بڑی سعادت ہے کہ آج خاجہ خاجدان خاجہ غلامہ سن نقش بندی رحمت اللہ رہے کی باردہ اختص میں حاضری کا شرف نصیب ہو رہا ہے میں اس پہ عرص صاحب زادہ افتقارل حسن صاحب کا شکر گزار ہوں جنہوں نے خطیر کو حکم فرمایا اور میں آپ کی خدمت میں عادر ہو رہا ہوں سٹیٹ پر میرے دائیں بھائیں علماء اکرام اور مشایف اعظام جل وکر اور آپ الحمدللہ گزشتہ روز سے علماء اکرام کے بڑے جاندار عالمانہ فاضلانہ محققانہ خطابات سماعت فرما رہے ہیں میں جمعیت المائر باقستان حضرت مولانا شاہ قلرانی صدیقی رحمت اللہ علیہ وآلہ احمد ادنا سا خادم ہوں زندگی کے زیادہ سال انہیں کے ساتھ نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جت و جہد میں گزرے ہیں اور اس کام کے لیے اگر کسی عرض شریف میں موقع ملا تو وہاں بھی پیغام دیا ملاز شریف میں موقع ملا تو وہاں بھی اہل سنت کو پیغام دیا دعا کریں کہ اللہ کریم ہماری یہ کوشش جد و جہد قبول فرمالے اب کوشش کرنا آپ کا اور میرا کام ہے قبولیت بالک کے آتھ میں ہے وہ جب چاہے گا انشاءاللہ پاکستان سے سیپرنرزم لبرلزم اور مارڈرنرزم کے قادر چھٹ جائیں گے اور اللہ اس ملک کو قبلی والے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک نظام عطا فرمائے گا جو آیات میں نے تلاوت کی ہیں اٹھائیس میں سے بارہ سورہ سب یہ سورہ سب کی چار آیات مبارکہ تلاوت کی پہلی آیت مبارکہ میں شاہد فرمایا کہ کافر اللہ کے نور کو کھونکوں سے بجانا چاہتے ہیں اور اللہ اپنے نور کو مکمل فرما کے رہے گا اللہ خواہ کافروں کو برا لگے یہ آپ سن رہے ہیں علماء کرام سے مدت ہوئی سن رہے ہیں آیت ناظر تو ہوئی ساڑھے چودہ سو سال پھر لے ہیں لیکن آج جب میں اپنے انگرد کا منظر دیکھتا ہوں تو ایسے رکھتا ہے جیسے آج ہی ناظر ہوئی ہیں آج بھی کفار کی پوری کوشش ہے کسی طرح اسلام کو دنیا سے ملیا میٹ کر دیں اسلام کو ختم کر دیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لے واجو ہیں ان کا نام و نشان بٹا دیں امریکہ بھی پورا زور مغا رہا ہے اسرائیل بھی بھارت بھی اور جتنے امریکہ کے اتحادی ہیں وہ بھی 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 تو میں ویسے آپ سے سوال کرتا ہوں کہ کیا کافر یہ عدو نساراں اپنی اس کوشش میں کامیاب ہو جائیں گے بولنے تو صحیح بھولیں ایک طرف ساری خدای کا مالک خدا ہے اور اس کا پسند دین جو اس نے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما کے بھیجا جس کے لیے ارشاد فرمایا ہم نے اسلام کو پسند فرما لیا کملی والے آقا معلی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند فرمایا اور ان کو دین اسلام کے ساتھ بھیجا مکہ کے کافر ابو جال ابو لاب اطبا شہبہ امیہ اور ان کے سارے سردار انہوں نے پورا زور روگایا کہ اسی طرح اسلام کو ختم کر دیں کامیاب ہوئے اونٹی گولن درہ یہ امریکہ بھارت اسرائیل کامیاب ہو جائیں گے ایک طرف خدای طاقت ہے ایک طرف دنیاوی طاقت ہے اور دنیا کے حکمران جن کے پاس بڑے بڑے لشکر اور جدید ترین ٹیکنالوجی اسلحے کے امپار وہ اپنا پورا زور لگا رہے ہیں کہ مسلمانوں کا خاتمہ کرنا ہے آپ کو یاد ہوگا ابھی زیادہ دیر نہیں ہوئی اراق پہ حملہ ہوا افغانستان پہ حملہ ہوا اللہ حبا جب اراق پہ حملہ ہوا ساری رات پہلی رات جو بمباری ہوئی ہوا اتنی بمباری ہوئی کہ جسے اخبارات نے لکھا یہ کار پیٹٹ بمباری تھی ایسے جیسے فرش بچا دیا گیا اتنا اسلحہ بارود چلایا گیا ٹیلی وزن سٹیشن لائب چلا رہے تھے ہم بھی ساری رات دیکھتے رہے اور بے شمار مسلمان دیکھتے بھی رہے روتے بھی رہے یا اللہ بغداد شریف وعنس آزم شینک شہ بغداد کا شہر مبارک سیدنا امام آزم ابو عنیفہ کا شہر مبارک حضرت امام موسیٰ قادم رحمت اللہ رہے حضی اللہ تعالیٰ انبیاء اولیاء اللہ کے مزارات والی شہر کیا یہ ان کا نام و نشان دنیا سے مٹ جائے گا ساری رات دعائیں بھی مانتے رہے اور آنسو بھی بہاتے رہے وہی لائب چینل سی این این بغیرہ بی بی سی جو لائب دکھا رہے تھے مباری ہوتی ہوئی انہی چینلوں نے دکھایا کہ ساری رات گزرنے کے بعد جب آزان فجر کا وقت ہوا تو اسی بغداد میں غوث عظم شہنشہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ کی مسجد سے آواز آ رہی تھی اللہ اکبر اللہ اکبر ساری رات کی مایوسی در اور خوف اس پوڑے معزن نے ازان میں دور کر دیا ہے اس پوڑے معزن نے آواز دے کے پیغام دیا ہے اوہ غلامانِ مصطفیٰ اللہ اکبرانا نہیں درنا نہیں تمہارا رب سب سے بڑا ہے کیوں جی تو ازان کی آواز تو اس رات کی بغداد شریف میں گونجتی رہی جس ساری رات بمباری ہوئی اور یہ صبح قیامت کا گونجتی رہے گی اوٹی کہہ دے انشاءاللہ جن کا ایمان کامل ہے وہ آتھ اٹھا کے کہہ دے انشاءاللہ یہ آواز صبح قیامت تک گونجتی رہے گی جنابِ سیدن آدم علیہ السلام تین سو سال روتے رہے جب اللہ کوئی توبہ قبول کرنی منظور ہوئی جبریلِ امین علیہ السلام کو بھیجا جبریلِ امین علیہ السلام نے قریب کھڑے ہوکے ازان کہی ازان کہتے ہیں کہتے ہیں وہ یہاں آئے اشہدو ان محمد الرسول اللہ جنابِ آدم علیہ السلام کو یاد آیا کہ یہ تو وہی نامِ پاک ہے جو میں نے اللہ کے عرش پہ اللہ کے نام کے ساتھ لکھا ہوا دیکھا تھا یا اللہ یہ تیرے کسی محبوب پیارے کا نام ہے اس نام کی برکت سے میری توبہ قبول فرمالے یہ آواز اس وقت بھی گوج رہی تھی آج بھی گوج رہی ہے اور ایک بات مزے دار آپ کو سنا ہوں سائنس دان چاند پہ گئے اور ان سائنس دانوں میں ایک انڈین خاتون سائنس دان بھی تھی وہ کہتے ہیں جب ہم چاند میں پہنچے تو ہمارا زمینی رابطہ منقطع ہو گیا رابطہ ٹوٹ گیا اردو آپ سمجھتے ہیں نا سرائی کی مجھے آتی نہیں ہے پنجابی تھوڑی بہت بول لیتا ہوں لیکن ساری عمر تدریر اردو میں کی ہے لاہور میں گلبرٹ میں جمعہ بڑھاتا ہوں اگر کوئی پرابلم ہو تو پنجابی میں شروع ہو جاتا ہوں ساری عمر چاند میں جانے پہ صرف کی وہاں جا کے رابطہ منقطع ہو گیا وہ کہتے ہیں ہمارا میسید نیچے والے آراب رسیب نہیں کر رہے تھے اور ان کا کوئی میسیج ہم تک نہیں آ رہا پریشانی کے رمحات تھے کوئی آواز ہمیں نہیں آتی تھی لیکن ایک آواز پانچ وقت آتی تھی اونٹی گئے اگر سمجھ آئیے تھے وہ آواز کونسی تھی اللہ اکبر اللہ اکبر پانچ نفے دن میں یہ آواز سائنس دام کہتے ہیں گونٹی تھی ہمارے کانوں سے تکراتی تھی اور ہم جب زمین کی طرف دیکھتے تھے تو تاریکی ہی تاریکی ظلمت اندھیرہ ہی اندھیرہ نظر آتا تھا صرف دو شہر ایسے تھے جہاں سے نور اٹھ رہا تھا اور جب ہم نے گوگل پہ جان کے سرچ کیا تو پتہ لگا ایک مکہ پاک ہے دوسرا مدینہ پاک ہے کیوں جی یہ دین حق وَبِالْحَقِ اَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِ نَزَلْ يَا يُحُنَّاسُ قَدْ جَاكُمُ الرَّسُولُ بِالْحَقِّ مِنْ رَبِّكُمْ حق لے کے آئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی کوئی طاقت اسے مٹا سکتی ہے بابا یہ زور لگا لیں سارا یہ میرے آپ کے ساتھوں نہیں لڑ رہے یہ اسرائیل کے ساتھ اسرائیل فلسطین کے ساتھ نہیں لڑ رہا یہ تو در اپت خدا سے لڑ رہے ہیں خدا کیا ارشاد فرماتا خدا ارشاد فرماتا وَلَا الْآخِرَةُ خَيْرُ لَقَمِنَا نُورًا تیرا ذکر لمحہ بلمحہ بڑتا رہے گا اور یہ ختم کرنے کی فکر میں ہے یہ مٹھانا چاہتے عالی حضرت عظیم البرکت ملزور بڑھانا تیرا اور تو مٹھا ایسے کسی تو بڑھا ایسے کسی کہ نہ گھٹا ہے نہ گھٹے ساری دنیا نے زور نگایا ابو جار ابو لاب رب نے برمایا تم پھونکے مارتے ہو نورِ الٰہی کو بجانے کے لیے ہمارے تدبیر نعرہِ رسالت نعرہِ خلافت نعرہِ حیدلی شہب جادہِ والا شام تکرکو شہب جادہ پیر محمد افتقار رسل سیند جناب قاری زوار بہادر صرف کے اس دور خطاب کے دوران تشیف لائے احل و مصارم کیا بات ہے اتنی بے کیف تھی بے رنگ تھی بے رونک تھی آپ آئے ہیں تو محفل پہ چباب آئے ہیں صدرِ محفل ہو تو پھر ہی مزا آتا نا محض کر رہا تھا ابو جار ابو لاب اطبا شہبہ مکہ کے سارے سلدار ان علماء سے پوچھو وہ پھونکے مارتے تھے اللہ فرما رہا ہے کہ یہ پھونکوں سے بجانا چاہتے ہیں تو پھونکے کس کو کہا پھونکے ان کے اسلحے کو کہا ان کی پاور ان کی طاقت اور ان کے لشکروں کو کہا کیا محبوب یہ بڑے بڑے لشکر لے کے بڑی پاور لے کے تیرے مقابلے پہ آئے ہیں یہ ایسے ہی ہے جیسے سورج کو پھونکے مار کے کو بجانا چاہے سورج تب کسی کی پھونکے پہنچتی ہیں کیوں جی ان کا اسلحہ ان کی طاقت ان کی قوت رب نے چیرن کیا فرمایا تم بجانا چاہتے ہو ہم جلانا چاہتے ہیں اور ایک شیر اور سنو میرے ساتھ باکہ مل کے پڑو بھی اٹھے لاکھ تو فانے بہروں پر کبھی آندیوں نے اٹھائے سر اسے کوئی بھی نہ مجھا سکا جو دیا نبی نے جلا دیا اسے کوئی بھی نہ مجھا سکا یہ سب دیئے ازور کے جلائے ہوئے ہیں جدر جدر بھی آپ جائیں گے میں دنیا کے بہت سارے ملک پھرا ہوں الحمدللہ اسلام کی تبلیغ کے لیے جہاں بھی گیا ہوں وہاں کوئی نہ کوئی مرد درویش آرام فرما رہا ہے کوئی نہ کوئی اللہ کا ولی لیٹھا ہوا ہے سنگاپر میں گیا چھوٹا سا ملک ہے سڑکیں دو آ رہی ہیں پیچھے سے ادھر ایک ادھر ہو جاتی ہے ادھر درمیان میں اوپر جا کے پہاڑی پہ مزار شریف وہ کہتے ہیں بڑا زور لگایا انجینئروں نے کہ سڑک سیدھی نکالنی ہے اس مزار کو کسی طرح اس جگہ سے اٹھا کے کسی اور جگہ لے جائے لیکن ان کی ساری مشینری جواب دے گئی وہ مرد درویہ جو وہاں آرام فرمارا کوئی تین ساڑھے تین سو سال پہلے کے بزرگ ہیں ان کی برکت سے وہاں اسلام پھیلا ہے اور سنگاپر علاہ حکومت وہاں دوسروں کی ہے لیکن مسجدیں آلی شان بنی ہوئی ہے خوبصورت مسجدیں بنی ہوئی ہے ایک ایک چپے پہ بظاہر ہمارے امسائے ملک میں انڈیا میں حکومت ہندروں کی ہے لیکن اصل حکومت وہاں علیہ اللہ کا رہے ہیں کہیں خاجہ غریب نواز آرام فرما ہے کہیں امام ربانی حضرت مجزد الفسانی ہے کہیں امام علیہ السلامت اللہ حضرت عظیب البرکت ہے رضی اللہ تعالیٰ کہیں ازور خاجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی کہیں ازور خاجہ قطب الدین مختیار کاکی قدم قدم پہ اولیاء اللہ کے مزارات ہیں اس لیے میں کبھی کبھی مودی سے وہاں کرتا ہوں تو جتنا مرضی زور لگالے بالآخر ایک دن اسلام انڈیا پہ غالب ہوگا انشاءاللہ اوچھی کہہ دیں انڈیا پہ نہیں پوری دنیا پہ غالب ہوگا دارے تکریر دارے انسانت داجدار ختم نبوت داجدار ختم نبوت داجدار ختم نبوت اقابع احل سنن اگلی آیت اس کے ساتھ والی آیت ارشاد مبارک ہے وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْحُدَا وَدِينِ الْحَقُ لِيُزْهِرَهُ وَالَدْدِينِ قُلِّهِ وَلَوْ قَرِهَا الْمُشْرِكُونَ فرمائے لوگو اگر اللہ کی عظمت اللہ کی قدرت اللہ کی طاقت دیکھنا چاہتے ہو تو دیکھو خدا وہ شان والا ہے جس نے کملی والے جیسا رسول بھیجا رسول کس لیے بھیجا لِيُزْهِرَهُ وَالْحَالُ بِالْحُدَا وَدِينِ الْحَقُ رسول کو حق اور ہدایت کے ساتھ بیجا تاکہ اس کے دین کو سارے دینوں پہ غالب فرما دے کون رب تو رب غالب فرمانے پہ ہے امریکہ اسرائیل بھارت مٹانے کی فکر میں ہے تو کامیاب کون ہوگا پوچھیں اس کا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے ویسے وہ چاہے ایک فرشتہ بھیج دیں ایک فرشتہ ہی دنیا کے سارے کافروں کے لیے کافی ہے یا نہیں جس دن سرکان صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف میں ستایا گیا فرشتہ آیا ساتھ جبریل آئے جبریل امی نے ارز کی یا رسول اللہ یہ فرشتہ پہلی دفعہ زمین پہ آیا ہے آپ کی بارگاہ میں عادری کی اجازت چاہتا ہے فرشتہ نے ارز کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے آج آپ کو ستایا ہے آپ کا رب فرماتا ہے اس نے مجھے حکم دے کے بھیجا ہے آپ اجازت دیں میں اس ساری بستی کو اٹھا کے آسمانوں پہ جا کے پلٹھ دوں ان کا نام و نشان بھی لٹھ جائے ایک ہی فرشتہ اور ایک ہی فرشتہ یہاں بھی روح قبض کر رہا ہے اور برطانیہ اور امریکہ میں بھی روح قبض کر رہا ہے فرشتہ ایک آپ فرما دیجئے تو وہ وفاق دیتا ہے ملک الموت ملک الموت ساری روح زمین پہ جس کی روح قبض کرنی ہوتی وہاں موجود ہوتا ہے ایک فرشتہ قیامت کی ڈیوٹی پہ کھڑا ہے منوفی خاف سور سور اس کے آت میں ہے وہ ایک پھونک مارے گا آپ نے بارہ دفع یہ باتیں سن رکھی میں ایسے مزرگوں کے سامنے عدب کے لیے اور فیض آسل کرنے کے لیے برکت آسل کرنے کے لیے ارض کر رہا ایک فرشتہ بھونک مارے گا ساری دنیا پہ موت تاری ہو جائے گی بڑے بڑے ٹینکوں والے توپوں والے میزائلوں والے ایٹمی پاور کوئی بچے گا باقی یہ اس رب سے مقابلہ کرنے جا رہے ہیں جس رب کے ایک فرشتے کا بھی کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا اس سے مقابلہ کرنے جا رہے ہیں یہ رسول اللہ دین کو مٹانا چاہتے ہیں رب اغور کے دین کو غالب فرمانا چاہتا ہے اور پتہ کیا فرمایہ یہ آیت جو میں نے تلاوت کی ہیں یہ تین مقامات پہ دس میں سپارے میں سورہ توبہ چھبیس میں سپارے سورہ فتح اٹھائیس میں سپارے سورہ صف چھبیس میں سپارے میں ایک شاہت فرمایہ دس میں سپارے میں بھی ایسے ہی ہے چھبیس میں سپارے میں تھوڑی سی مختلف ہے آخری صف وہاں ہے شاہت فرمایہ وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْغُدَا وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَدْدِّينِ قُلِّهِ وَقَفَابِ اللَّهِ شَهِيدًا فرما اللہ وہ ہے جو اس نے عظیم الشان رسول حق اور ہدایت کے ساتھ بھیجا تاکہ اس کے دین کو سارے دینوں پر غالب فرما دے اس نے فرمایا کسی بے غیرت درمیل کی دواہی کی ضرورت نہیں کسی سپسالار کی دواہی کی ضرورت نہیں کسی بادشاہ کی دواہی کی ضرورت نہیں کسی مولوی کسی پیر کی دواہی کی ضرورت نہیں اس پہ اللہ کی دواہی کافی ہے لبیت 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 یا رسول اللہ تاجدار ختم نبوت ارصحابی نبی جنتی جنتی ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ عالم الغیب عالم الغیب فلای وزہ فلا غیبی اہدن اللہ من اٹھ فلا بالرسول وہ سارے غیبوں کا مالک خدا جانتا تھا ایک وقت آئے گا اسلامی حکومتوں کے بادشاہ بھی اسلام سے غداری کریں گے اسلامی فوجوں کے سپاہ سالار اسلام سے غداری کریں گے اور بعض نام میں ہاتھ پیر بھی اسلام سے غداری کریں گے بعض نام میں ہاتھ مولوی بک جائیں گے لیکن رب نے کسی کے ذمہ ہی نہیں لگایا کہ مولوی صاحب کاری صاحب فلان صاحب تم نے میرے محبوب کے دین کو غالب کرنا ہے تو یہ غالب ہوگا فرمایا اعلان بھی ہم کر رہے ہیں اس پر دواہی بھی ہماری ہے وقفہ باللہ شہید اللہ کی دواہی کافی ہے بدر والے جو نے ایک طرف تین سو تیرہ اور دوسری طرف ہزار کا لشکر خواہ اور تین سو تیرہ سے سرکار نے پوچھا کہ شہر میں رہ کے لڑنا ہی ہے باہ چل کے انہوں نے کہا یا رسول اللہ باہ چل کے لڑیں گے ہم قوم موسیٰ تو نہیں ہیں ہم قوم محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرو اللہ ہمیں سیمانوں میں قوم محمد بنا دے جو رسول اللہ کے غلام تھے سچے انہوں نے حضور کے دین کے لیے وطن چھوڑا مقی جیسا شہر چھوڑا کعبت اللہ والا شہر صفہ مروہ والا شہر حضر اسود اور مقام ابراہیم مناور اور فات اور مزدلف والا شہر چھوڑا اور اس شہر کی طرف حجرت فرمائی جو دیکھا بھی نہیں تھا زمینے چھوڑ دی اپنا بزنس چھوڑ دیا جن کے باپ ابھی ایمان نہیں لائے تھے انہوں نے والدین چھوڑ دی جن کی اولاد ابھی ایمان نہیں لائی تھی انہوں نے اولاد چھوڑ دی یہاں آکے ہمارے جیسے ہوتے تو ہو سکتا کیسے کہ یا رسول اللہ آپ کے لئے گھر بار چھوڑا وطن چھوڑا اولادیں چھوڑی خاندان چھوڑے بزنس چھوڑے ہیں اب یہاں آکے بھی آپ کریں جنگ کرنے کے لئے چلنا بربان جائیں کسی ایک کے لب پہ بھی شکایت اور شکوا نہیں آیا کیا کہا انہوں نے کہا ہم قوم موسیٰ نہیں ہیں حضور آپ اشارہ فرمائیں ہم آپ کے سامنے بھی لڑیں گے آپ کے پیچھے بھی لڑیں گے آپ کے دائیں بھی لڑیں گے آپ کے بائیں بھی لڑیں گے آپ حکم فرمائیں گے ہم سمنتر میں پھلان جائیں گے رسول پاک صلی اللہ علیہ سلم جس دن مکہ شریف سے نکلے تھے کتنے تھے ہجرت کے لئے حضور جب نکلے تھے دو تھے نا سانی اس نی زم آف الغار کتنے تھے اونچی دو اور جب بدر والے دن آئے تین سو تیرہ اہد والے دن آئے تو چلے ہزار سے لیکن ساڑھے تین سو منافق واپس ہو گئے ساڑھے چھے سو رہا گئے جس دن سرکار عمرے کے لئے آئے سلو حدیبیہ پہ اس دن چودہ سو سے اکرام آپ کے ساتھ تھے اور دو سال بعد جب مکہ فتح کرنے کے لئے آئے تو دس آلار کا نشکر تھا اور اس کے دو سال بعد جب آخری حج کے لئے آئے تو ایک لاکھ چوبیس آلار تھے اور آج کتنے ہیں دو عرب مسلمان کتنے ہیں تقریبا دو عرب مسلمان ہیں اور اسرائیلی اور دی صرف ساری آبادی ٹوٹل نوبلہ ایک کرون بھی نہیں ہمارے ایک سوپے جتنے بھی نہیں ہیں لیکن اسے اسلحے کے لحاظ سے ٹکنالوجی کے لحاظ سے ٹالروں کے لحاظ سے کفار میں بہت مضبوط کر رکھا ہے بڑا دب دبا تھا اس کو جنگ میں کوئی شکست نہیں دے سکتا وہ مجاہدین جو غزہ میں پناہ لیے ہوئے جنہوں نے اپنے لئے بڑی بڑی خندقیں خود کے گاریں بنائی لئے اسرائیلی جہاں بھی کسی مجاہد کو دیکھتے ہیں مارتے ہیں مسلمانوں کے چھوٹے چھوٹے بچوں کے سینوں میں گولیاں مارتے ہیں ان مجاہدوں نے ایسا حملہ کیا ہے کہ اسرائیل اور امریکہ کے عسان خطا ہو گئے ابھی تک میں جتنے تفسر سن رہا ہوں ہمارے ساری ہمارے آلات ہمارے ریڈار ہماری ٹیکنالوجی سب پھیر ہو گیا یہ کہاں سے آئے اتنے میزائل مارے ہیں انہوں نے سبحان اللہ یہ حضور کی پیشن کوئی پوری ہو رہی حضور نے فرمایا تھا میری امت میں جہاد تیامت سب کہہ دیں مجاہد بنا دے مجاہد کا ایک لمحہ ایک سانس اللہ کی بارگاہ میں بڑا قیمت تھی اللہ رب العالمین نے فرم فکر اللہ مجاہد ام وانف سہم علی فرمایا جو مجاہد اپنے جان اور مال سے جہاد کرتے ہیں وہ گھر بیٹھ کے اللہ اللہ کرنے والوں سے بدرجہ ہاں بہتر ہے جو مال اور جان سے اللہ گرام جہاد کرتے ہیں اللہ کے ہون کا درجہ بہت بڑا ہے یہی لو کامیاب ہیں جہاد صبح قیام تک رسول اللہ کی امت میں کہہ دیں اونچی سری جاری رہے گا سمجھ میرا خلاب کو آئی جہاد انشاءاللہ قیام تک کبھی کبھی آپ نے جہاد قیام تک اونچی آواز ادھوم حد پلند کر کے صاحب اللہ حمد صاحب حکم دیں کہ چلو فلسطین جہاد کے لئے تیار ہو تیار ہو تو پھر نہ رہو محبوں کے ساتھ محبوں 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 مسجدوں مسجدوں پر مسجدوں پر محبوں محبوں عالمی قوانین جنیوہ کنمنشن اقوام متحدہ کے تمام قوانین کے مطابق نہ مسجد پر حمد حمد کیا جا سکتا ہے نہ ہسپتار پر حمد 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 شہر اعبادیوں پر حمد 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 لیکن وہ دشمن دشمنی میں اتنا اندھا ہوا ہے کہ وہ کسی قبل آدمی کر رہا حالانکہ ان کے بارے میں ایک سوشل میڈیا بھر کلپ وائرل ہے اسرائیلی خاتون کہتی ہے کہ میرے گھر کچھ مجاہد آگا دروازہ پر پٹایا میں ڈر گئی انہوں نے کہا ہم تھوڑی دیر تیر اندر پنا لینا چاہتے ہی آنکہ گھر میں تو کسی میں پہلے گھبرائی لیکن انہوں نے آگتے ہی کہا کہ بہن گھبرانا نہیں ہم عزور کے غلام ہیں ہم عورتوں پہ ہاتھ نہیں اٹھاتے بچوں پہ بھی ہاتھ نہیں اٹھاتے وہ کسی تھوڑی دیر وہ میرے بھر میں رہے پھر دروازہ کھول کے چلے گئے انہوں نے میرے دھر کسی ایک سن کے کو بھی نقصان نہیں پہنچایا جبکہ اسرائیلی بچوں کو مار رہے ہیں اسرائیل کی حمایت میں امریکی بیری بیڑا آگیا تین چار سو جہاد جو موسی کے اندر سے اڑتے ہیں رن میں بھی بنا ہوا پورا ادر ابھی مجاہدین اکیلے لیکن در حقیقت وہ اکیلے نہیں ہیں ان کے ساتھ خدای مدد ہے کیوں جی وگرنہ اتنے تھوڑے سے آدمی ایک طرف نبی لاکھ ہیں دوسری طرف بارہ لاکھ غزہ کے مجاہدین فلسطین کے بارہ لاکھ اور کربلا کے شہیدوں کی یاد تازہ کر رہے کس لیے لڑ رہے ہیں وہ اس لیے لڑ رہے کہ مسجد اقصف و آزاد کروانا ہے آپ کی اور میری خواہش بھی ہے یا نہیں ہے کاش وہ مسجد شریف دیکھیں جس میں رسول اللہ نے ایک لاکھ چوبیس دار نبیوں کی امامت فرمائی جس میں حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ کی عظمت کا سب سے بڑا جلسہ ہوا جس میں صدر بزمے میفر کمری والا تھا اور خطاب کرنے والے آدم علیہ سلام خلیر اللہ علیہ سلام اور موسیٰ خلیب اللہ رسال روح اللہ تھے میفر مقدس شریف جہا میرا دل بچھاتا ہے نا وہاں جائیں اس کی آزادی کے لیے دعا بھی کر ہو ہماری تمام تر اس آستان علیہ کی بھی اور پاکستان میں جتنے بھی آستان میں ہیں پاکستان میں رسول اللہ کے جتنے یا رسول اللہ کہنے والے غلام ہیں ہماری سب کی تمام تر جوان مال ہمارے لیڈر ڈر رہے ہیں پریشان ہوگا پریشان اس لیے ہوگا کہ یہ بیچارے اقتدار لیتے ہیں امریکہ سے یہ اگر بیان دیں فلسطین کے اپنے تو امریکہ ناراض ہوتا ہے یہ بیان دے رہے ہیں کل مولانو فضل الرمان کا بیان چلا کہ میں فلسطین مجاہ دین سے کہتا ہوں طبیل آپ نے ارز کیا مولانو کو یوٹیوب میں مولانو فلسطینی تو بچوں عورتوں کو پہلے خیاب کر رہے ہیں کاش یہ جملہ آپ اسرائیلیوں کو کہتے ہیں اسرائیلیوں سے مولانو نے نہیں کہا اس ظالموں بچوں پہ حملے نہ کرو اس لیے کہ مولانو بھی اس رائعے میں لگے ہوئے ہیں جو اقتدار کی حوص رکھنے والے اقتدار پسندوں کی لائن ہے اس میں مولانو بھی فٹ ہوئے ہیں اگر ملا ادھر سے ملے گا پاکستان میں وہ حکوم سے بدلتا ہے جس کو چاہتا ہے گرا دیتا ہے جس کو چاہتا ہے لے آتا ہے چاہتا یہ ہے کہ میری مرضی تسلیم کرنے کے منصوبے بنا رہا تھا فلسطینی مجاہدوں نے سارے خواب چکنے چور کر الہمدللہ میرا ایمان میرا دل گواہی دیتا ہے کہ یہ بڑی جنگ چڑھ گئی یہ وہاں تک نہیں رہے گی یہ پھیلے گی یہ سعودی عرب ایران عراق لبنان یہ سارے ملک اس کی لپیٹ میں آئیں گے اور اگر کفر ایک طرف اکٹھا ہو گیا تو پاکستان کے مسلمان کیسے خانوص بیٹھ سکیں گے کیوں نہیں ہمارے جرنیل بھی مجبور ہو جائیں گے ہمارے عقمران بھی مجبور ہو جائیں گے فلسطینیوں کی حمایت کے لیے یہ جنگ لگ رہا ہے بڑی جنگ ہے مولا اس جنگ میں اگر مقا آجائے تو ہم بھی شہی شادث کے امیدوار ہیں الجہاد الجہاد جذبے کے ساتھ بولو ایک پا غیرت اور بہادر ولی قامل کی بارگاہ میں حاضر ہونے والے جذبے کے ساتھ الجہاد 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 ایک لگ پہ لگ پہ ایک لگ پہ الجہاد 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 ادھر کینیڈین مولوی نے ہدایت ادافہ ادھر اسرائیلی ہے ادھر بھارت یہ کچھمیر پہ قبضہ کر کے بیٹھا ہو اور آپ سب اہل علم ہیں آپ فرمائیں کہ ہمارے ہاں سال بعد یوم یق جیسی ہے کشمیر پہ کشمیر کی حمایت میں قرارداد پاس ہوتی تو قرارداد اسے کشمیر آزاد ہو جائے کیوں جی ادھر فلسطین ادھر کشمیر اور موطی ہمیں دھنکیاں دے رہا جنرل زیاؤل اکھ کے زمانے میں بھی گند دھنکیاں دیتی جنرل زیاؤل اکھ میچ دیکھنے چلا گیا ٹرکٹ میچ وہاں ہو رہا تھا جیسے آج کل ہو رہے جنرل زیاؤل اکھ نے جا کے اس کے کان میں کہا رجیو گند کے ہم نے جو ایٹم بم بنایا ہے وہ شبرات پہ چلانے کے لیے نہیں بنایا اگر پاکستان پہ حملہ کیا تو ہماری طرف سے بڑا سخت دو دو جواب ملے گا سارا تکبر اور غرور جو سا خاک میں مل گیا علیہ نے اس کے بعد کئی سال تک پھر آرام سے گزارے آج کر موطی کا الیکشن آرہا اسے مستی چڑھی ہی ہے کہ پاکستان پہ آزاد کشمید نے کسی علاقے پہ قبضہ کرنا چاہتا یہ گل بک ملکستان پہ تو میں اسے صرف محسن پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان کا یہ پیغان دینا چاہتا ہوں ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے کہا تھا کہ اللہ کے کرم سے ہم نے ایسے ایٹمی میزائل بنا لیے ہیں کہ ہم پانچ منٹوں کے اندر اندر پورے بھارت کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے انشاءاللہ اٹھی گے دیں دفاع بابا ہمارے مالک ساتھ ہے میں اس کرنا تھا مکہ شریف سے دو نکلے تھے نا یار گار رحمت عالم صلی اللہ علیہ صلی اللہ گار صور میں آگئے کافر تناش کرتے کرتے گار سور میں آگئے صدی اللہ صدیق اکبر نے دیکھا کہ کافر تو گار کے جانے پہ آگئے ارز کی یا رسول اللہ اگر ان کی نظر نیچے پڑ گئی اور انہوں نے ہمیں دیکھ لیا تو یہ ہم سب پہنچ جائیں گے اللہ کی قدرت حضور جب غار کے انڈے دے لیے اب کافر اوپر سے آئے دیکھتے ہیں یہاں تو جالا لگا ہوا سارا کبوتری کے انڈے بھی پڑے ہوئے اگر کوئی یہاں شخص گیا ہوتا تو یہ سب چھوٹ پھوٹ جاتا یہاں تو نام و نشان یعنی حضور ان کو دیکھ رہے تھے صدیق اکبر نے ارز کی یہ پہنچ گئے ہے تو کملی والے نے کیا فرمایا فرمایا یار غار فکر نہ کر اللہ ہمارے ساتھ ہے میں اس آیت کے طرف اکثر عرض کیا کر کہوں کہ آج بھی جو کملی والے اور یار غار کے غلام ہیں اللہ آج بھی ان کے ساتھ ہے یہ بدر میں ہو یہ کربلا میں ہو یہ فلسطین میں ہو یہ کشمیر میں ہو یہ جہاں بھی اسلام کے لیے نکلیں گے خدا ان کے ساتھ ہے ایک شورج ایسے لشکروں سے ان کی مدد فرمائی وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا وَجْعَلَ قِلِمَةً اللَّذِينَ کَفَرُ السُفْلَا ابھی غارِ سور میں رام فرماتا ہم نے کفر قضلیل کر دیا اور اسلام کا کلمہ بلند کر دیا اس لیے میں ارز کر رہا تھا مِٹھ گئے مِٹھ سے مِٹھ جائیں گے آدھا سیرے مِٹھ گئے مِٹھ سے مِٹھ جائیں گے سشم سیرے نہ پٹا ہے نہ مِٹھ جا کبھی جر جا تیرا اب فکر کیا لگی فکر یہ لگی ہے میں تقریبا اسی نوے اور دو آزار سولہ تقریبا پچیس سال متواتر برطانیہ میں نماز تراوی میں قرآن پاک سنا تا رہا امریکہ مِلاز شریف کے لیے دو دفعہ حضر ہو ایک دو ہزار ایک دفعہ دو ہزار پانچ میں خطرہ بھی یہ لگا ہوا کہ وہاں اسلام تیزی سے بھیل رہا میری کوشش سے نہیں خدا ہی انتظام ہے نوے سے دو ہزار تک ایک لاکھ جریز عورت قرآن پاک کا مطالعہ کر کے مسلمان ہوئی مسلمان گرجے خرید خرید کے مسجدیں بنا رہے ہیں تقریباً سیونٹی پرسٹ مسجدیں گرجے خرید کے بنی عیسائی گرجوں میں نہیں جا رہے ہیں گرجے بے آباد ہو گئے مسلمان کہتے ہیں تمہاری عبادت کا بے آباد ہے ہمیں بیچ دو وہ بیچ دیتے وہ کہتے ہیں چلے ہم نے عبادت کرتے کوئی تو کرے نہ تو مسلمان نے گرجے خرید خرید کے میں کبھی کبھی سوچا کرتا تھا اقبال نے یہ کیوں کہا لیکن وہاں دیکھ کے سمجھ آئی اقبال نے کہا جی اقبال کبھی یورپ کے کلیس ہوں میں اور کبھی افریقہ کے تبتے ہوئے سرہ راؤں میں یہ خجرہ لگا ہوا ہے کہ اگر اسی تیزی کے ساتھ مسلمان بڑھتے رہے اور ایک اور بات بھی ارز کر دوں میرے قائد محترم آپ سب کے قائد محترم حضرت امام شاہ صدیقی رحمت اللہ نے وہاں اجتفہ فرمایا تھا تقریبا یہ نوے کی بات ہے کہ تیس سال تیس چالی سال بعد یورپ میں مسلمان اقصریت میں ہوں گے عیسائی اقلیت میں ہوں گے عیسائی کہتے ہیں ایک بیٹا کافی ایک بیٹا منصوبہ بندی جو یہاں بھی منصوبہ بندی ایک بیٹا یہ ایک بیٹی یہ بس زیادہ زیادہ دو مسلمان جو وہاں بس رہے ہیں ان کے دو دو چار چار پان پان سات سات دس دس بچے اور وہ اپنی بچی کی شادی پاکستان میں کرتے ہیں لڑکا یہاں سے چلا جاتا ہے لڑکا ہے تو اس کی شادی یہاں کسی لڑکی سے کرتے ہوں تعداد بڑھ رہی ہے فرانس میں کوئی سات ستر لاکھ کے قریب مسلمان ہیں فرانس کے بھی اسی لئے چیخیں نکلتی ہیں جرمنی کو بھی یہی فکر ہے وہ قادیانیوں کی شرپرستی کرتے ہیں کہ قادیانی مسلمانوں میں نفاق پیدا کریں قادیانی مسلمانوں میں سازشیں کریں اور ملک کو توڑ دیں تو یاد رکھو قادیانی کا بات بھی قبر سے اٹھ کے آجائے یہ ملک انشاءاللہ سلامت رہے گا سنیوں کا ایک بچہ بھی جب تک ہے یہ بزرگوں ہمارے بزرگوں نے بنایا ہے ہم اس کی حفاظت کریں گے پاکستان پاکستان یہ سب ان بزرگوں کی میند ہیں ہم آتے ہوئے رستے میں یہی بات کر رہے تھے آج سفر کی کتنی سولتوں کے باوجود بھی ہم لوگ اتنے لمبا سفر کر کے پریشان ہو جاتے یہ اولیاء اللہ جس زمانے میں سفر کی کوئی سولت نہیں پیدر سفر یا گھوڑے پہ یا اون پہ اور انہوں نے کہاں کہاں سے یہ چلے غزلی سے گاتر صاحب رحمت اللہ اللہ اور وہاں سے یعظور خاجہ غریب نواز میند بن جشتی میری میر شریف آئے یہ پیدا کہاں ہی ہوئے علم کہیں حاصل کیا جوٹی ہیں ان کی اللہ نے اللہ کے محبوب میں جہاں جہاں لگائی تھی وہاں پہنچ کے انہوں نے اسلام کے غلبے کے لیے بھرپور دیتے جوٹ کی اور میں دیکھ کہ آج الحمدلللہ بین کیا خوش ہوا اس بظاہر بے آباد علاقے میں لاکھوں کا اجتمع حضرت صاحب رحمت اللہ کو سلام کرنے کے لئے آج اس سے دس گنا بندے بار پھر رہے زیادہ لنگر کھا رہے لنگر پہ سننی عاشق ہیں ویسے لنگر جب ہو تو یہ سارا کچھ قربان کر دیتے لا جبال 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 عرف 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 جو مجھے وقت نائد فرمایا تھا تقریبا ہو گیا آخری بات رب نے وعدہ فرمایا ہے کملی والے تیرے دین کو سارے دینوں پہ غالب کریں گے تو فقیر کا بھی یقین ہے آپ کا بھی یقین کامل ہونا چاہیے کہ انشاءاللہ حضور کا دین غالب آئے گا نمبر دو حضرت صاحب افتخار حسن صاحب نے اپنی جوانی اسی کام کے لیے وقت کی اہل سنت کو ایک پلیر فارم پر اکٹھا کریں اس کے لیے انہوں نے پورے ملک کے مشاہب سے ملاقاتیں گئیں سیاسی جماعتیں سنیوں کی ان کے قائدین سے ملاقاتیں گئیں ان کی خواہش یہ ہے کہ پاکستان میں بھی ایک دن سارے سنی اکٹھے ہو جائیں اور یہاں کملی والے کا نظام نافذ ہو جائے انشاءاللہ یہ بھی ہوگا کہہ دیں انشاءاللہ ہم نے جمہوریت کو بھی آزمالیا ماشاءاللہ کو بھی آزمالیا سیاسی نظام بھی آزمالیا صدار کی نظام بھی آزمالیا پارلیمان جمہوری نظام بھی آزمالیا سارے نظام فیل ہو گئے اگر نظام کو چلے گا تو کملی والے کا چلے گا انشاءاللہ اللہ کریم مجھے اور آپ کو اس کا کارپن بڑھنے کی توفیق اتا ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ